اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ دوستو ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے دنیا کی تین حسین چیزیں خانہ کعبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اور ماں کی گود ماں کا حق ادا کرتے رہو قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر بھی اسے دے ڈالو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے دنیا کی ہر ماں کو بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن صرف اس لیے پسند ہوتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو تازہ خانہ مل سکے انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے ماں کے سوا دل کو کوئی دلاسہ نہیں دیتا اللہ پاک ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا یا رب میری ماں کو لا زوال رکھنا میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا میری خوشیاں بھی لے لے میری سانسیں بھی لے لو مگر میری ماں کے گرد صدا خوشیوں کا جال رکھنا جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں